لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی برا مسکل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرقوں فاسقوں فاجروں منافقوں ان کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جنت اور جہنم دونوں کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تین چار مختلف سیریز زمن میں چل رہی ہیں ایک تو مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک قیامت کا بیان ایک جنت کا بیان اور ایک دوزخ کا بیان یا جہنم کا بیان تو یہ چاروں سیریز چل رہی ہیں ہر سیریز پر کئی دروس موجود ہیں فلیلسٹ میں جا کر آپ ان دروس کو سن بھی سکتے ہیں بارال آج کے درست میں ہم ان قرآنی آیات کو چند ایک قرآنی آیات کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو صورت نمبر اور آیت نمبر بھی بتاتا جاتا ہوں جس میں جہنم کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں دروس شریف پڑھیں اللہ تعالی سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں اور کم سے کم صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھا کریں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار چار لفظ ہیں اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا ساتھ دفعہ اللہم اجرنی من النار اور ساتھ دفعہ پڑھ لیں فجر کے بعد اور ساتھ دفعہ مغرب کے بعد اللہم اجرنی من العذاب القبر اللہم اجرنی من العذاب القبر اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا جائے ٹھیک ہے فرض کے بعد پڑھ لیں سنت کے بعد پڑھ لیں نفل کے بعد پڑھ لیں ایسے پڑھنے پڑھنا بھول گئے نماز کے بعد تو جب یاد آئے پڑھ لیں کوئی قید نہیں ہے لیکن ساتھ دفعہ شام میں پڑھ لیں ساتھ دفعہ صبح پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من العذاب القبر ٹھیک ہوگی بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائیں گے اور ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے جیسے کہ پچھلے دروس میں آپ سے میں نے بیان کیا کہ جب بندہ اللہ پر ایک گمان کرتا ہے اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کو اس پر عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچاتے ہیں اور پھر جنت جو مانگتا ہے تو جنت پھر اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اسے عطا فرما دے اور جہانم سے جو پناہ مانگتا ہے تو جہانم بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما اور اس کو مجھ سے بچا دے بارال سورہ یونس میں آیہ نمبر ستائیس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ترجم میں بتاتا جاتا ہوں کہ جہانم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے اس کے خوف سے اس کے ڈر سے ان کے چہروں کے رنگ رڑ جائیں گے پھر اسی طرح سورہ فرقان میں آیہ نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہانمی عذاب سے تنگ آ کر موت مانگیں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے یہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں ان کو جب پڑھا کرو تو سمجھ کے پڑھا کرو چند آیتیں پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو اب تو الحمدللہ ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں آپ اردو بولتے ہیں اردو میں ترجمے ہیں ہندی بولتے ہیں ہندی میں ترجمے ہیں بنگالی بولتے ہیں بنگالی میں ترجمے ہیں کون سی زبان ہے جس میں ترجمے نہیں ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں سورہ اعلیٰ میں آ جائے آیہ نمبر تیرہ سورہ اعلیٰ کی یہ آخری سپارہ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں آتی ہے سورة الاعلیٰ آپ میں سے بعض لوگوں نے یاد بھی کی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ آیہ نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا سورہ ہمزہ میں آ جائے یہ بھی تیسویں ہی پارے کی سورت ہے یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ساری مکی سورتیں اس کے اندر عذاب جہنم کا بھی ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے تو ان سورتوں کو پڑھا کریں نہ تو ان پہ ذرا غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کیوں نازل فرمائی ان کا کیا مقصد ہے کیا بتانا چاہتے کہ ہرگز نہیں ضرور اور بارحال پھینکا جائے گا وہ حطمہ میں حطمہ میں کہ جہنم کی آگ یہ حطمہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگلی آیت میں اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے نار اللہ علم و قدہ اللہ کی آگے دہکائی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اچھا اسی طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو جا پہنچے گی دلوں تک کہ بے شک وہ ان پر ڈھاک کر بند کر دی جائے گی انچے انچے ستونوں میں تو سوچے اگر کہیں آگ لگی ہو اور اس جگہ کو بند کر دیا جائے اندر کسی کو بند کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے کام ایسے تھے اس لئے ان کی سزا بھی سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان گناہوں سے جو ہم کرتے رہتے ہیں تورِ انبیاء کی جو آیاء نمبر ہنڈرڈ ہے اس کو ذرا ایک دفعہ انسان پڑے تو رونگ ٹرے کھڑے ہو جاتے کہ جہنم میں کافر شور کریں گے اس قدر کہ کانوں پڑی آواز نہیں سنائے دیں گے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِیرُونُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونُ اس میں چیخیں گے چلائیں گے لیکن وہاں کچھ نہ سن سکیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ دخان میں آ جائے جہاں اللہ نے جہنمیوں کو دھور کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا آیاء نمبر فورٹی تھری سورہ ابراہیم میں آ جائے کہ جہنمیوں کی زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا سورہ حج میں آ جائے آیاء نمبر ٹوئنٹی جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا جلتے پھریں گے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھیے جائیں گے اور آگ کے شولیں ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے سورہ عراف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑنا اور آگ کا بچھونا ہوگا پھر سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے اور سورہ قحف میں فرماتے ہیں آیاء نمبر ٹوئنٹی نائن میں کہ ان اعتدنا للظالمین نارا ہم نے تیار کر رکھی ان ظالموں کے لیے آگ احاط بیہم سراد قوہا ایسی آگ کے گھیر رکھا ان کو جس کی لپٹوں نے اور اگر پانی مانگیں گے تو پلائے جائے گا ان کو ایسا پانی جو تیل چھٹ جیسا ہوگا جو جھلستے گا مو کو اللہ اکبر سورہ حقہ میں فرماتے ہیں جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری طوق زنجیریں دالے جائیں گے گردنوں میں ان کی بھاری بھاری کہ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں بھی ڈالی جائیں گی سورہ مضمل میں آتا ہے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم اور سخت زہریلے گرم دھوئے کا عذاب بھی دیا جائے گا سورہ قمر میں فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو مو کے بل گھسیٹا جائے گا سورہ مدسر میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو آپ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا اور آج کا درس سورہ حج کی اس آیت کے ترجمے پر اختتام بزیر کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتوڑوں سے مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے یہ اسی جگہ آپ سے جہاں پر عذاب ہے سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پر رحم فرمائے ہم سب کی حال پر کرم فرمائے ہمیں اس جہنم سے بچائے کہ جس کی تہہ کا یہ حال ہے کہ جہنم میں گرائے گیا پتر ستر سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی